بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ٹاک ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے تہدل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اچھی صحت انسی کے ساتھ زندگی دے اور کوئی بھی کسی کی پریشانی بیماری چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو اللہ پاک اس کو اپنے کرم سے دور کر دے آمین سبحان تو جی سب کے لئے اچھا سوچیں اچھے دعا کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اللہ پاک اچھا کرے گا تو سب کے لئے اچھا سوچنا چاہیے اور آج جو ہے نا گھڑیا آگئی تھی دپیر کو اور ہم لوگ جو ہے ابھی چائے پی رہے تو کھانا جو ہے وہ ہمارا دپیر سے بن رہا ہے ابھی تک کھانا نہیں بنا اور آج میں بنا رہی ہوں سپیشل اپنی ہزبینٹ کی پسند سے پالک گوشت اور مکہی کی روٹی بناوں گی تو ابھی جو ہے نا بس بھوگ لگ رہی تھی اور میں نے اپنی ہزبینٹ سے کہا تھا کہ پیٹیز وغیرہ لیاو کہ چائے سے ہم لوگ کھا لیں کیونکہ بھوگ بھی لگ رہی تھی اور کھانا پکنے میں کافی ٹائم ہو گیا ابھی جو ہے بس ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چائے وغیرہ جو ہے پی کر کچھ باتیں کر رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب چائے پی رہے ہوتے ہیں اور سب ساتھ بیٹھ کر اور کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی بہانے جو ہے نا اچھے سی گیدنگ ہو جاتی ہے اچھا جی جن لوگوں نے مجھے اسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو آپ مجھے اسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں کوکنگ وی شوانہ کے نام سے میری آئی ڈی ہے اور میرے چینل کو جو ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں تو اسی طرح سے جو ہے ہماری فیملیز ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے جو ہے نا بڑھ رہی ہے اور اللہ پاک ایسے ہی ہم لوگوں میں آپس میں پیار محبت دے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں چلتن پیور کا ہے لیونڈر سکراب جو کہ بہت ہی اچھا ہے ان لوگوں کے لئے جن کی سکن ڈل ہو رہی ہے ان لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور تمام سکن والے جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی ڈرائی سکن والے بھی آئیلی سکن والے بھی اور نورمل سکن والے بھی تو آج کل جو ہے نا محسم بھی کچھ ایسا چل رہا ہے اور جو ہے نا میں نے یوز کیا تو مجھے بہت ہی فرق محسوس ہوا تو میں آپ کو وہی چیز دکھاتا ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے میری سکن کافی ڈل ہو رہی ہے اور تھکی تھکی سی محسوس ہو رہی ہے بس اس کو جو ہے نا لگانے کی طریقہ یہی کہ آپ ساپ پانی سے محسوس دونے کے بعد اس کو جو ہے آپ اپنے فیس پہ لگائیں اور تیس سیکنڈ تک جو ہے نا ہلک ہلکا مساج کریں اس کے بعد آپ موہ کو جو ہے نا آپ دھولیں انشاءاللہ بہت اچھا result آئے گا اور فیس آپ کا ہلک ہلکا نیم ہو نا جس سے ہلک ہلکا گینہ ہو اس پہ آپ جو ہے اس کرپ کریں بلکل ہلک ہاتوں سے تو میں ابھی آپ کو جو ہے نا مساج کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بس میں نے تیس سیکنڈ جو نا ہلک ہلکا سا میں نے مساج کر رہا اور ابھی میں فیس کو واش کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں میں فیس کو واش کر لیا صرف پانی سے میں نے فیس کو واش کیا ہے کچھ بھی نہیں لگائے میں نے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ اسکین میری اتنی ملائم ہو گئی اور بلکل کیلئر ہو گئی میری اسکین جلی ساف ہو گئی تو اگر آپ کو یہ چلتن پیر والوں کا تو اس کے لنک جو ہے میں اپنے ڈسکرپچن بوکس بھی دے دوں گی 10 شمالہ لکھ کر مگوائیں گے آپ کو 10 پرسن ملے گا تو اتنی اچھی چیز کے ساتھ آپ کو ڈسکون مل رہا ہے تو جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پالا گوشت اور مٹن کا جو ہے میں نے گوشت بنا رہی ہوں تو اس کی ریسیپی میں کافی بار دے چکی اپنی چینل پہ تو جس طرح سے میں بناتی ہوں آپ کو ایک بار پھر بتا جاتی ہوں تو گوشت جو تھا وہ مٹن کا میں نے آدھا کیلو لیا تھا اور دو پیاز میں نے جو ہرا لائٹ براؤن کر کے اس کے اندر میں نے ایدرک لیشن کا پیز ڈالا دو ٹرماٹر ڈالے ہلدی پودر اور لائٹ مچی پودر ڈالا اپنے ہساب سے اور نمک ڈالا تھا میں نے اس کے اندر دھنیا پودر ڈالا تھا دو چمچ میں نے ڈال دید تھی تو थو چمچ دھنیا پودر ڈالا تھا اور ایک چمچ ڈالا تھا ہلدی پودر نمک اپنے ٹیجس کی مطابق ڈالا تھا اس کو میں نے گavieroudا چھوڑ دیا دوسرے طرف میں نے جو ڈالک他們 اس کو پتوں مطابق بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پانچ منٹ میں نے بوائل کر رہا اس میں میں نے نمک اور لیسن ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو گلائنڈر کے مدد سے اس کو گلائنڈ کر لیا گوش گلنے کے بعد میں نے پالک جو تھا گلائنڈ کیا ہوا ڈال دیا اور اب میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں مکہی کاٹا جو ہے وہ گون رہی ہوں مکہی کاٹا جو ہے وہ میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب لیا تھا اور اس میں تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کر اس طرح سے میں اچھا سا مسل مسل کر اس طرح سے گونتی ہوں اور یہ میں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا میں نے خود ہی جو ہے ہر چیز میں اپنی دماغ سے کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی میں نے کوئی چیز بنائی ہے بلکل اچھی اور پرفیکٹ بنتی ہے تو مکہ کی روٹی جو ہے نا میں نے سے پہلے کبھی کسی کو میں نے نہیں دیکھا یعنی امی بناتی تھی ہماری اور ساز بھی بناتی تھی مگر وہی باتیں کہ میں پہلے پڑھنے میں لگی ہوئی تھی تو پڑھائی کی طرف دماغ تھا اور شادی کے بعد جو ہے بس گھر کی رستی ہی سمال رہا ہے یعنی پورا جو ہے ٹوٹلی کچن کا کام جو ہے لیڈی سے سمالتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس طرح سے پکا رہی ہوں یعنی کوئی سوری اس طرح سے گون رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اچھا جتنا آپ اس کو مکیاں لگا رہا کہ اس طرح مسل مسل کے گوننے کے نا چکنا ہونے تک اتنی ہی اچھی آپ کی روٹی بنے گی اور ٹوٹے گی بھی نہیں تو اس طرح سے جو ہے نا میں گون رہی ہوں اس کو تقریبا جو ہے سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں اچھا آٹھا گوننے میں اور جی دیکھیں ہتیلی کے جو ہے نیچے کے حصے سے اس طرح سے اس کو مسلہ جاتا ہے تو اس طرح سے میں سمیٹ لیتی ہوں تو بڑی مزی کی بنتی ہے روٹی اور بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اچھا مکہ کی روٹی کے ساتھ آپ ساکھ کھائیں گے یا پالا گوش کھائیں گے نا تو اتنے اچھا لگتا ہے کہ بس آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور آپ کو دلی نہیں کرے گا کہ ہم جو ہے نا مکہ کی روٹی پر سے ہاتھ اٹھا دیں تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ اور سردیوں میں تو یہ جو ہے نا ایسے پکوان بس مزہ ہی آئی رہتا ہے اور خاص طور پر بارش میں بھی ہے نا تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے گندوں کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ٹوٹے گی اچھا اس کو بیلنے کا آسان تحریک ہے جب وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی حسین جو ہے نا میں جب کچھن میں کام کریں تو میرے ساتھ آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کچھن میں دسیوں چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیز سلیپ نہ ہو جائے کوئی چیز گر چیز ایڈا جائے چیز بھی ہیں تو بچوں کو کچھن میں نہیں آنا دیا کریں مجھے بہت ہوتی ساتھ بہت ساتھ جی بھوتیا پا کیا ہوا ہے آتا صحیح نہیں ملا اچھا میں دیکھوں زارا پایا کر رہے ہیں ہی 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 تکیچن میں نہیں آنے ایک ہے تو ناید جو ہی 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 جو پس پسappingے تو بے تاگہتی ہیں بھائی مردری ویڈیو بھی بھلا بھائی بھائیل یہ تو اوہ ہمی آپ کو ٹکر دینے آرے پا گئرے میں چینل گھولوں گا صد کھول لو مرے ناں سے پہلے گیرے یہ دیکھو پا نے کیا آیا ہے ہمی پکا لیا گرے ہمی پکا لیا گرے جو اٹھا کام دارے جو اٹھا کام دارے جو اٹھا کام دارے جو اٹھا کام دارے یہ داؤں کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں دیکھو درہا کہ میرا چا ہوں سر کر دیا پیار سے کون دا میں نے پروفیشنل اگر کیوٹی نا روٹی تو بس پھر میرے رہا تو میں چھتا دار دینا ارے بھائی میں بنا رہی ہوں اچھی بنا رہی 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 اچھی بنا رہی رہی من بسکتا دینا اچھا بند گئی بند گئی خواب یہ بن بند گئی بند گئی ہوا 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 تلب Pa ہوا ہوا PF پھر پھر انہیں چاہئیے وی اچھا یہ ہوتا ہے ہوں یہ گھر وہ کرتے ہوں وہاں ہے تو آپ جائے آپ جائے کیا بنایا ہے وہاں وہاں اس میں بس ہے نا بہنگینہ ہی نکالتے ہیں اس میں کیا بنایا ہے چلو آپ اکار بنایا ہے یا بنا کھڑے ہی نہیں وہاں کھڑے ہی نہیں اس میں ڈال کریں نا پیلنا ہے اب دیکھو میں صحیح کر رہی ہے بھول گیا اور بھول گیا نا بھول گیا اب کیا بولتے ہیں ناغوں کیسے آنگان پیرا وہ کیا روٹی کیا ناغوں کیا تیر ہوں میں اب نہیں کھاؤ گے روٹی را اپنے ہاتھ کی نہیں کھاؤ گے اپنے نہیں کھاؤ گے اپنے ہاتھ کی روٹی ہوں نے پیٹ سکتا ہے ہوں نے پ P the beach میں پوامنا ہوگیا ایسا ہوں بھائی تمہاری روٹی تھے خودی اس کو پکاؤ آگئے پپا میدان میں پیر سے پکاؤ پھٹو مجھے ہی کانا کیوں کیوں ہم اسے پیکس ہو نہیں پکاؤیں اوہ 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 ہاہ اوہ اوہ اے واہ آپ آپ پکتنے پکنے ایسا اور ایسا ایسا واہ اللہ روٹی بھی بہتری ہے شکر ہے ہورٹ لیاں تو جی ابھی آپ نے دیکھا میرے ہزمین کچن کے اندر آیا ہے اور کہنے لگے کہ اچھا نہیں گندا روٹی بھی بنانے کی کوشش کی مگر ان سے جو ہے نا صحیح نہیں بن سکی تو جس کا کام ہوتا نا وہی کام ہو کر سکتا ہے اچھا مکہی کی روٹی آسان طریقے سے پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا صحیح سے بیلنا چاہیے پہلے تو یہاں پر آپ کوئی سبھی جو ہے نا اس طرح کا پلاسٹک بیگ لے لیں اور اس طرح سے جو ہے نا پیڑا رکھ کر اور دوسرا بھی پلاسٹک بیگ رکھ کے اور اس طرح سے بیل لیں تو انشاءاللہ جتنی آپ روٹی جو ہے نا بڑی کرنا چاہیں گے اس طرح بیل جائے گی اور روٹی ٹوٹنے کا بھی ڈر نہیں رہے گا تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے مکہی کی روٹی بنانے کا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے نا پلاسٹک اوپر سے اٹھا دی اور اب آپ اس کو ہاتھ سے اٹھا کر اور بس آرام سے آپ اس کو لگا دیں تبے کے اوپر تو ہلکا سائل پہلے لگا دیں تبے پہ تو انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اچھا اس کو بنانے میں جو ہے نا تقریبا سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں ایک روٹی بنانے میں کیونکہ اس کو جو ہے لو فلے میں پکانی پڑتی ہے تیز فلے میں پکائیں گے تو اوپر سے جل جائے گی مگر اندر سے جو ہے نا یہ کچھ کچھ لے گی تو ہلکی آج پہ آپ اس کو پکائیں آپ چاہیں تو ہلکا سا کھی لگا کے بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں یعنی مکہی کا پراتھا بھی ہو جاتا ہے وہ اور روٹی جو ہے نا آپ اس کو بنا کر اور جس طرح ہم عام روٹی بناتے ہیں یعنی مکہ گندم کی روٹی اس طرح سے ہم اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں تو جی اس طرح سے میں ساری روٹی ہم بنا لوں گے اور یہاں پر جو ہے پالک گوشت جو تھا نا دیکھیں اس طرح سے بنایا ہے بہت ہی مزی کا بنائے گا اور اس میں آپ جو پر سے آپ اس لی گھی بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر مکہ وغیرہ آپ اس میں رکھ دیں تو بس اس کا ٹیسٹ جو ہے نا دوبالا ہو جاتا ہے تو ابھی میں جاری ہوں اپنے ہزبینڈ کے لیے کھانا لے کر اور ان سے پوچھوں گی کہ ایسا بنا پالک گوشت اور مکہی کی روٹی بھی جو ہے نا میں ساتھ ہی دے رہی ہوں ساتھ اچھے لگ رہے آپ کو روٹی ہے اسلام علیکم یہ ہے مکہی کی روٹی اور یہ مجھے اور تقریباً سبھی لوگوں کو بہت پسند ہے اور یہ خاص طور پر ہمارے انڈیا میں ہمارا جو گاؤں تھا بھی کا نگلا تو مجھے یاد ہے جب ہم گئے جاتے تھے ہر سال ہی جاتے تھے بھی کا نگلا فتہ گاڑ فرقاباد تو یہ مکہی کی روٹی ملتی تھی گندوں بلکل نہیں ہوتی تھی ہوتا یہ تھا کہ جس چیز کی فصل ہوتی تھی نا وہی چھے چھے مہینے سال سال کھائی جاتی تھی جس چیز کا سٹوک ہوتا تھا تو ایک دفعہ ہوتا کہ ہم جب وہاں گئے اپنے گاؤں تو سٹوک تھا مکہی کا اور ہمارے سہین میں لوگوں کے گوداموں میں ہر جگہ مکہی مکہی نظر آتی تھی اور صبح سے جو ناشتے میں چھاج بنتی تھی جو بہتے ہیں دہی کا دہی پروہ کے اس میں مٹھا مٹھا اس میں یہ بھوک کے دی جاتی تھی ناشتے میں دوپیر میں کوئی بھی سبزی اس کے ساتھ مکہی کی روٹی یہ وقت تو ایسا آگیا تھا میں گندوں کے لیے رونے لگا تھا میں گندوں کہیں سے لگتے دو یہ مکہ کھا کھا کے لازم آتے ایک مہینے تک میں دو مہینے تک مکہی مکہی پھر ہم یہ کرتے تھے کہ مکہ کے تھوڑے دھانے بھرے دکان پہ گئے وہاں ہمارے گاؤں میں پیسے ہی چلتے تھے اور یہ مکہی کے روٹی کھا اسی بے کچھ اور ہے بڑی مکہی کی روکیگ pemٹی بہتاہتیں اور یہ بہت ہیچی youtuber والوں کو بہت اچھی سمجھو بھی شکر بھرے آخر سکتے ہیں ہمارے خاص فرق آباد سے ہمارا گاؤں میں بھی کا نگلا بھی کا نگرے ہم رہنے والے وہاں ہماری معموق سب کی زمینے کی سب یہ کام کرتے تھے مکعی پرکار ہے کبھی کوئی پرکار ہے تو یہ ہمارے خون میں رسی بسی ہے مکعی کی روٹی تو ہمیں بہت پسند ہے اور آپ لوگوں کو بھی پسند ہوگی اور اس کے ساکھ بکرے کا گوش اور پالا اس کا میل بہت زبادست ہے پھر اس کے ساتھ ساکھ بھی چلتا ہے لیکن یہ میل میرے وہ زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے بہت vip بنائے بہت مشکل سے بنا ہے جیس بھی نہیں تھا دوپہر سے چام ہو گئی روٹین میں آئے گی تو انشاءاللہ چلتا رہا ہے لیکن بہت اچھا بنا ہے بہت vip روٹین کے ہاتھ ہی ہے مگر صحیح بنا لیے صحیح ہے صحیح ہے بہت زیادہ میں نے بہت زیادہ میں نے بہت بناتا تھا میں بھول گیا اس کو تقریب چاریس سال تیس پہتی سال ہو گئی میں نے بہت بنایا اس کا سارا مسئلہ ہوتا جس میں تھا اور اس کو گسائے کی جاتیوں میں نے بہت بنایا اللہ ہمارے وہاں ایک اس کو روٹین بہت بابوچوں لوگ ڈیواران اور بنایا اچھا ، اچھا ، تو دودھتی نہیں دی؟ بارش ہو جاتی تھی ہر پیڑ پہ جھولا ہوتا تھا اور تے جھولے ملتا جیسے سارا دن گھر میں میں ہوتی ہوں اور موطر ہوتی ہے تو اب یہاں پر میں آگئی کچھن میں دوبارہ روٹی بنانے کے لیے اور اسی طرح سے جو ہے میں بنا لوں گے ابھی توجہ تھنڈا ہو گیا تھا تو یہ تھا جب ایک روٹی بن جاتی ہے اس کے بعد ساری روٹیاں اچھی بننے لگ جاتی ہیں تو جی آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں خیال رکھیے گا اور اس سردیوں میں جو ہے اسی طرح سے مکے کی روٹی اور ساکھ ضرور بنائے گا انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں اور ابھی جو ہے میں بنا رہی ہوں سب کے لیے گرم گرم روٹی اچھا گرم کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے تو جی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اچھی اچھی کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ